مثلاً عموماً ایک جملہ آپ چونکہ اب تو پاکستان میں توقع نہیں کی جا سکتی کوئی اردو پڑھتا لکھتا ہو چونکہ یا آپ اپنی علاقائی زبان بولتے ہیں یا پھر انگلیش قومی زبان سے پاکستانیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو شرم محسوس ہوتی ہے پاکستانیوں کو قومی لباس پہنتے ہوئے اور قومی زبان پہنتے ہوئے ویسے بہت محبے وطن ہیں اور کسی محبے وطن کو اپنی اردو زبان نہیں آتی لکھنا سپریم کورٹ کے سابقہ جج چیف جسٹس جو ریٹائر میٹ سے پہلے ایک دن پہلے انہوں نے جس دن ریٹائر ہو رہے تھے اس سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک حکم نامہ لکھا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اور اسے باقاعدہ طور پر قومی زبان کا درجہ دیا جائے اور نساب سارا اردو میں ہو تعلیم اردو میں ہو عدالتیں اردو میں ہو کتابیں اردو میں ہو اداری کام اردو میں ہو درخواستیں اردو میں ہو یہ انہوں نے حکم نامہ لکھا انگلیش میں جاج صاحب نے انگلیش میں یہ حکم نامہ لکھا کہ تمام پاکستانیوں شعارباش پاکستان کی قومی زبان اردو ہے بلکہ اس سے کئی سال پہلے مجھے یاد ہے ایک دفعہ اسلام آباد سے گزر ہوا تبلیغات کے دوران تو وہاں کھمبوں کے ساتھ بڑے بینر لٹکے ہوئے تھے اردو کانفرنس ہو رہے تھے اردو اکادمی کی طرف سے اردو اکادمی اردو کا جو کفیل شعبہ ہے اس کا نام ہے اردو اکادمی نام بھی اردو نہیں ہے اکادمی اردو لافظ نہیں ہے اردو اکادمی شعبہ ہے جو اردو کو جس نے فروغ دینا ہے ترویج کرنا ہے اور بڑے بینر تھے کانفرنس کے اور انگلیش میں تھے وہ بینر سارے کہ اردو کا انفرانس ہو رہی ہے اردو اکیڈمی کی طرف سے اور انگلیش میں سارے بینر لکھے ہوئے ہیں اب یہ آپ عام باتیں بھی آپ دیکھیں تو سارے انگلیش میں لکھتے ہیں یہ قوم جو اس قدر اپنے آپ سے بیزار اپنے آپ سے متنفر اپنے آپ سے پشمان شرمندہ عجیب قوم ہے معلوم نہیں کس طرح یہ حکارت ان کے اندر کس نے کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے اتنی حکارت کا احساس اپنے بارے میں اتنی کم طریقہ احساس اپنے بارے میں یہ سمجھ سے بالا ہے کسی قوم کے اندر اتنا حساس حکارت نہیں ہے جتنا ہمارے اندر پایا جاتا ہے لباس پہنیں گے مغربی لباس پہنیں گے لنڈے سے جا کے خرید کے گندہ آلودہ لباس اترا ہوا لباس ان پلید لوگوں کا قصیف لوگوں کا لباس پہنے جا کے خریدیں گے پھر اس کو پہن کے پھر اپنی شخصیت نمائع کریں گے کیوں کرتے ہیں یہ کام مجھے بہت سوچا ہے اس موضوع پر کہ کیوں ہماری قوم کے اندر اتنا حساس حکارت بھر گیا ہے اپنے لباس کو پسند نہیں کرتے اپنی زبان پسند نہیں کرتے اردو بولنا پسند نہیں کرتے یا پنجابی بولیں گے یا انگلیش یا پشتو بولیں گے یا انگلیش اردو میں بات نہیں کریں گے تھوڑا غور کریں سب غور کریں یہ غور کے لئے میں نے نکتہ آرز کیا ہے کیوں ہم اپنے آپ سے اتنے شرمندہ ہیں یہ حب وطن کا درز دینے والے ایک بچہ بھی ان کا اپنے سکول میں نہیں پڑھتا سب انگلیش سکولوں میں پڑھتے ہیں سب انگلیش بولتے ہیں انگلیش کی باتیں کرتے ہیں یہ نفرت کی علامت ہے اپنے آپ سے نفرت کی علامت ہے کالارز کیا تھا نا کہ ہم ناخوش ہیں سب سے زیادہ ناخوش ہم لوگ ہیں اپنے روپ پر ناخوش ہیں اپنی رنگت پر ناخوش ہیں اپنے قد پر ناخوش ہیں اپنے سائز پر ناخوش ہیں اپنی ہر چیز پر ناخوش ہیں ہم حجاموں کو جا کر اتنے پیسے دیتے ہیں کہ تھوڑا روپ بدل دے میرا اللہ نے جیسے بنایا ہے اسے چینج کر دو کتنا خرچ کرتے ہیں لاکھوں روپے دلن بناتے ہیں جا کے لاکھوں روپے لا جا کے روپ چینج کرتے ہیں اپنا اصل روپ کیا ہے اس کو کیا اشکال ہے کیا ایو ہے اس کے اندر جو روپ اللہ نے دیا ہے بہترین روپ ہے یہ اچھا روپ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمائے اللہ قد خلاقنا لئنسانا فی احسن تقویم بہترین نقشے میں ہم نے آپ کو بنایا ہے شاہکار بنایا ہے کم نہیں ہے یہ خوبی انسان کے روپ کی جو اللہ نے بنایا ہے لیکن ہمیں پسند نہیں ہمیں کچھ بھی پسند نہیں یہ خود باختگی ہے یہ خود سے بیزاری ہے خود سے نفرت ہے حکارت ہے یہ احساس حکارت ہے اس کو بدلو حکارت کو اپنے اندر سے نکال کے اپنے آپ کو خود اعتمادی پیدا کرو اپنی پہچان اپنی شناخ پیدا کرو اپنی قومی شناخ پیدا کرو بے حیثیت پاکستانی بے حیثیت مسلمان اپنی پہچان پیدا کرو قومی تہواروں میں خطاب کریں گے سیلاب زدہ علاقوں میں جاتے ہیں یہ خود باختہ احساس حکارت میں ڈوبے ہوئے یہ ہمارے حکمران اور سارے لوگ جا کے سیلاب زدہ انپرڈ لوگوں سے انگلیش میں تقریر کرتے ہیں بینس کو بھی پتا ہے کہ کس زبان میں بولنا ہے یہاں پر اس کو شعور نہیں ہے کہ انپرڈ لوگوں کے ساتھ انگلیش میں بات نہیں کر سکتے جو اردو بھی نہیں سمجھتے اگر سرائکی علاقے میں جاتے ہو سرائکی بولو ان کے ساتھ پنجابی ہیں تو نہیں جانتے ہیں اردو تو پنجابی بولو ان کے ساتھ انگلیش کیوں بولتے ہو ان کے ساتھ جن کو اپنی زبان بھی نہیں آتی ابھی یہ آپ کے علم کے لئے آگاہی کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ جو قومیں اپنی شناخت رکھتی ہیں اپنی پیچان رکھتی ہیں چین میں انگلیش ممنوع ہے ترقی کا امام ہے اس وقت چین پوری دنیا تذکیر کر لی ہے انگلیش نہیں چائنی ابھی چائنہ پاکستان آیا ہے پاکستان کا الہاق اپنے ساتھ کیا ہے اور ساتھ ہی پاکستانیوں کو بتا دیا ہے کہ تمہیں چائنی زبان سیکھنی ہوگی ہم نہ اردو بولیں گے نہ انگلیش بولیں گے تمہیں چائنی سیکھنی ہوگی اس وقت عورت مرد پاکستانی سب لگے ہوئے ہیں چائنی زبان سیکھنی ایرانی کہیں بھی چلے جائیں آپ آج تک کسی ایرانی سربراہ کی آپ انگلیش تقریر نہیں سنیں گے تاریخ بر میں نہ کہ ان کو انگلیش آتی نہیں ہے بہترین انگلیش جانتے ہیں یہ موجودہ صدر حسن روحانی انگلیش جانتے ہیں انگلیش بولتے ہیں لیکن کبھی بھی آپ نہ ملک کے اندر نہ ملک کے باہر ہمیشہ فارسی میں تقریر کریں گے اقوام متحدہ میں تقریر کریں گے ترجمہ کرنا پڑتا ہے ان کو ہیڈ فوڈ لگا کر یہ فارسی میں ہر ملک اپنی زبان بولتا ہے ہندوستانی جاتے ہیں جا کے اپنی زبان بولتے ہیں ہندوستان کے سابقہ وزرائے آزم تھے دوتی باندھ کے اقوام متحدہ میں جاتے ہیں ہندوستان کا اصل لپاس دوتی ہے وہ ایک شلوار ہے دوتی کی طرح باندھے ہیں واجبائی اکثر دوتی پہن کے جاتے تھے لیکن ہمارے خودباختہ حکمران خودباختہ تعلیم یافتہ طبقہ یہ تعلیم دراصل سب تباہیاں اس تعلیم کی وجہ سے ہیں تمام بربادی اس تعلیم کی وجہ سے جو غلامانہ تعلیم دی جا رہی ہے اس نے احساسِ حکارت ان کے اندر پیدا کیا ہے چھوٹے بچے کو پہلا بچہ ہے ابھی بولنا سیکھا ہے اس کو اپنی زبان نہیں سکھاتے اس کو انگلیش سکھاتے ہیں اس کو ماما پپا سکھاتے ہیں شروع دن میں ابھی سے اس کو حکارت اس کے اندر بھر رہے ہیں حکارت ختم کریں رہبر معظم نے چند ہفتے پہلے باقیدہ فرمان جاری کیا ہے فرمانی حکومتی اور فرما دیا ہے کہ ایران میں پانچویں کلاس تک انگلیش پڑھانا ممنوع ہے انگلیش صرف ایک زبان ہے جو چھٹی کلاس سے شروع ہوگی چھٹی سے پہلے پہلے بچے کو کوئی اور زبان نہیں پڑھانی سوائے فارسی کے پورے ایران کے لئے نہ کوئی پرائیویٹ مدرسہ نہ پبلک سکول نہ گورنمنٹ سکول کوئی سکول انگلیش پانچویں جماعت تک نہیں پڑھا سکتا چھٹی جماعت سے شروع ہوگی پاکستان میں بھی پہلے ایسے ہی تھا چھٹی جماعت سے انگلیش شروع ہوتی تھی اب بھی پیدائش میں انگلیش شامل ہوگئی ہے بچہ پیدا ہو تو انگلیش میں روئے پہلے یہ خود باختگی ہے اس لئے توقع نہیں ہے کہ اردو محاورے اردو زرب الامسال اردو عدبیات اردو قوائد اردو قوانین اس نسل حاضر کو معلوم ہوں ابھی تک کا تجربہ یہی ہے کہ پوچھیں کسی سے بھی پوچھیں مثلا یونیورسٹری والوں سے پوچھیں اردو محاورہ انہیں نہیں پتا دینی طلب علموں سے پوچھیں اردو محاورہ انہیں بھی نہیں معلوم لیکن ضروری ہے ہم اردو ہی میں بات کریں سمجھیں سمجھیں کیونکہ ہماری قومی زمان اردو ہے یہ لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں اردو میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے یہ لفظ پڑھا ہوا ہوگا آپ کے انکرے استعمال کیا سنا ہوگا کہ یہ میری سچائی کا مو بولتا ثبوت ہے یہ حقانیت کا مو بولتا ثبوت ہے یہ فلاں کے حق بے جانب ہونے کا مو بولتا ثبوت ہے مثلا فرض کر لیں کہ ایک جگ ہے ٹوٹا ہوا ہے پڑا ہوا ہے کرچیں اس کی پڑی ہیں اور بتایا یہ گیا کہ یہ آپ نے توڑا ہے آپ مون کریں آپ کریں میں نے نہیں توڑا تو کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا جگ آپ کے جرم کا مو بولتا ثبوت ہے وہ واقعہ انہوں ٹوٹا ہوا جگ بول رہا ہے باتیں کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے توڑا ہے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ مو بولتا ثبوت ہے یعنی ناتق ہے یہ ثبوت ناتق ہے یہ دلیل ناتق ہے یہ مو بولتی دلیل ہے یہ مو بولتا ثبوت ہے یہ محاورہ ہے محاورے سے مراد یعنی مو بولتا ثبوت بولتی ہوئی بات بولتی ہوئی کتاب یہ بولتا ہوا حق یہ چلاتا ہوا حق یہ اس موقع پر بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں پر بات بہت واضح ہو روشن ہو برملا ہو دیکھتے ہی انسان کو ساری حقیقت سمجھ میں آ جائے وہاں کیلئے کہتے ہیں یہ مو بولتا ہے یہ بول رہی ہے یہ چیز یہ ثبوت بول رہا ہے یہ چیز بول رہی ہے خود کہہ رہی ہے کتاب اللہ ناتق قرآن ناتق ہے امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمانا ہے کہ قرآن ناتق ہے قرآن بات کرتا ہے قرآن بولتا ہے یہی قرآن یہی آیات امیر المومنین کا بھی لقب ہے قرآن ناتق وہ اپنی جگہ وہ الگ بات موضوع ہے لیکن یہی قرآن کتابی قرآن لفظی قرآن ناتق ہے